بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرہ پبلک اسکول مذہبون اسلامیت آنلین ٹیچنگ سسٹم میں آپ کو بھوش آمد دے جماعت چہار ہوں آج ہم اسلامیت میں بابدوں ایمانیات و عبادات میں سبق ارکان اسلام کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ارکان اسلام کیا ہے ارکان اسلام کسے کہتے ہیں ان کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے سب سے پہلے ہم ارکان کا مطلب و معنی بتائیں گے پھر ارکان اسلام کو تفصیل سے بیان کریں گے معنی ارکان رکن کی جمع ہے رکن کے معنی ہیں ستون اسلام کے پانچ ارکان ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی یہ امارت پانچ ستونوں پر قائم ہے ان پانچ ارکان پر عمر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے وہ پانچ ارکان یہ ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة زخیرہ رفاظ ارکان ستون شریک نمازیں مسلمان برائیوں قیامت رسالت توحید گناہ معاف عمل قلمہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ قلمہ طیبہ قلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے اس قلمہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت و بندگی نہیں کرتے اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہہاتے ہیں قلمہ کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز ہم ارکان اسلام میں دوسرے رکن پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان پر ایک دن میں پانچ نمازی فرض ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان نمازی فرق پیدا کرتی ہے نماز ہمیں برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہم سے ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا اس لیے ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے زکاة نماز کے بعد اب ہم اسلام کا تیسر رکن پڑھیں گے جو زکاة ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے زکاة مالدار شخص پر سال میں ایک مردمہ فرض ہے زکاة عدد کرنے سے ہمارا مال پاک ہو چاہتا ہے زکاة عدد کرنے سے معاشرے میں غریب اور مفریب سلوکوں کی مدد ہو جاتی ہے بچوں زکاة ہم اپنے غریب رشداروں کو بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی مالدار شخص عدد نہیں کرتا تو اس کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے روزہ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں سوم کے معنی ہیں رکنا اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر سبر پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے روزہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھتا ہے حج اب ہم پڑھتے ہیں ایک اور ایک آن جو کہ ہے حج حج مالی اور بدنی عبادت ہے حج صحیب حسید مسلمانوں پر فرض ہے حج ماہ زلحج کی نو تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے حج عدہ کرنے سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آج ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ارکان اسلام کیا ہے ارکان اسلام کتنے ہیں امید ہے کہ آپ کو ارکان اسلام سمجھ آئے ہوں گے ہومورپ اسلام کی کتنے ارکان ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا جائے گا موسیقی